سورج نے سندھیا کو اشاروں ہی اشاروں میں بھیجا پیار کا پیغا لیکن سمجھ نہیں پائی سندھیا نادان اب آپ ہی کیجئے سورج کی مدد اور سجھائیے یہ پیار کی پہلی سیرن دیا اور باتی میں سورج اور سندھیا بھٹک گئے راستہ اور بھولے بھٹکے پہنچے ایم سی سی کیارٹس کے بیچ میں اب ان جوانوں نے کیسے کیا سورج اور سندھیا کا سواگت اور میان بی بی نے مل کر کیا 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 مستے آئے دیکھتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں دھرتی پہ پیدا ہوا ہوں وہ مقصد پورا کرنے کا اس کو ایک روپ رکھا دینے کا وقت آ گیا ہے تو میں اور سندھیا جو ہیں وہ گھر سے باہر ہیں اور ابھی ہمارے پاس رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو ہم گھومتے 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 یہاں تک آ گئے ہیں اور یہاں پہ آکے دیکھا تینوں نے ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ مطلب جو ایک ڈیمشریٹ کیم چل رہا ہے اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو بہی ہسی مذہب چل رہی ہے جب پتی دیو ساتھ ہے تو کیوں نہ رومانس تو ہو گئی ہوگا ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے ایک پتنی کے لیے ایک پتی کے ساتھ ہر وقت جو ہے بہت رومانٹک ہوتا ہے ہر ایک ہاؤس وائف کے لیے ہر ایک ہر وومن کے لیے انسان تو سورجی کا ساتھ ہے اور یہاں آرے کا موقع ملا ان کے ساتھ تو بہت اچھا ایکسپیریونس ہے یہ میرا البتہ مجھے اپنے ریسلنگ کے ڈیز یاد آ رہے ہیں جب میں ان کا یہ جو ہارڈ وقت دیکھ رہا تھا کس طریقے سے پیشنٹ طریقے سے بہت ہی بہت ہی ڈیسپلن کے ساتھ یہاں پہ جو پریکٹس کر رہے ہیں اگر کسی سے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے تو اس کو کس طریقے سے ایک بہت ہی اپنے لحاظ سے ایک منشمنٹ دی جاتی ہے ایک صدا دی جاتی ہے تو وہ سب چیزیں دیکھ کے کہیں نہ کہیں مجھے اپنے پہلوانی کی ریسلنگ کے دن یاد آ گئے تھے